ڈی ڈی سی کی چہر پرسن بارمولا سفینہ بیگ نے جشنے چلائے کلان پروگرم میں آج بطور مہمان خصوصی شرکت کی پٹن کے اندر الہدہ پبلک سکول پٹن کی جانب سے اس پروگرم کا احتمام کیا گیا تھا جبکہ ساغر کلچر فورم پٹن نے بھی اس پروگرم میں اہم ذمہ داری نبھائی اس تقریب کا انقاد سردیو کے موسم، برف پاری اور کشنیر کی ثقافت کی اہمیت کے بارے میں بیداری پھیلانی کے لیے کیا گیا جہاں وادی کے اندر چلائے کلان کا آگاز ہوا وہیں آج اس پروگرم کے ذریعے چلائے کلان کے اہمیت پر بھی مقررین نے اپنے اپنے خیالات کا نہ صرف اظہار کیا بلکہ سکولی بچوں نے بھی شاندار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خونر کے رنگ بکھی رہے ہیں جب بھی ہم کو اپنے خونر پر بھی ہوتے ہیں ایسی طرح کیا ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہمیں نہیں سوچنا چاہتے ہیں؟ ہم سب ہموں کے moral responsibility نہیں ہیں؟ ہمیں آنے والے جو human resource ہے کیا سکتے ہیں؟ ہم ابھی انترک کھڑے ہیں۔ اس آلی بھول آسا ہمارا کلچر جیسے ہم کھڑے ہیں، آدھر ویسے ہم تو ایز کو کولیپس ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے بچے کو کچھ دے آج ہمارے کریں؟ آج ہمارے بچے کو کچھ دے آج ہمارے کریں۔ آج ہماری سکول میں جو ہے جشنی چلائے کلان منایا گیا اورگنائز کی ہماری سکول ہے ان کلیبریشن ساغر کلچرل فورم تو اب اس کلچر کا اس فنکشن کا یہی مقصد تھا کہ ہمارے جو اس کلچر کو ہے اس کو واپس لانا مطلب تھنڈ میں جو ہے آج جو ہے وہ تھنڈ ہے لیکن برف نہیں ہے بس ویڈ کر رہے ہیں کہ برف کا پڑے تا ہے کہ ہم سنو فائٹنگ کریں بہت زیادہ انجائے کر رہے ہیں برف کے ساتھ اور بس یہی مقصد ہے آج کی پروگرام کا کہ ہم جو ہے اپنے کلچر کو اوبھا رہے ہیں اپنی لینگویج جو اور زیادہ اوبھا رہے ہیں کیونکہ آج کل ہر کوئی انگلیس کے پیچھے بابتہ ہے تو کشمیری لینگویج کوئی نہ کی دبکر رہ گئی ہے اور بس اب ویڈ کر رہے ہیں سنو کا جل سے جلد اب ہم اس چلے کلان کا اور بھی زیادہ مزہ اٹھائے اس برف کے ساتھ سنو فائٹنگ کر رہے ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ اور بہت زیادہ انجائے کر رہے ہیں بچوں کو تو ظاہر سی بات ہے بچے ہی ہمارا فیوچر ہیں یہ ہی ہمارا فیوچر ہیں اور میں پٹن پہلے بھی آئی ہوں میں نے دیکھا یہاں پر بہت ہی وائبرنٹ ہیں جو ان کی پرفارمس آئے جس طریقے سے انہوں نے بات کی جہاں پریزنٹیشن تھی ماشاءاللہ ہماری بچیاں جو ہیں بچیاں زیادہ اچھی ہیں بہت اچھا ہے پرفارم کیا انہوں نے تو اس سے مزید یہی روکیسٹ کیا میں نے ان سے کی دیکھئے بڑا ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ڈپریشن میں جا رہے ہیں میں اوورال سیچویشن کی بات کر رہی ہوں درگز میں جا رہے ہیں ڈپریشن میں جا رہے ہیں کئی کیسز آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی کی موبائل نہ ملنے پہ ماں کا قتل کر دیا گیا یہ ہمارے کئی بچے 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 جو ہیں وہ سیوسائیڈ کر رہی ہیں تو ہمیں تو ایٹلیسٹ جانا ہے ریزنز تو دیکھ نہیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ایسا جو ہے ایک ایکسٹریم سٹرپ لے رہے ہیں میں نے اپنی بچیوں سے یہ گزارش کی کہ آپ کو جو ہے جب ضرورت ہو جب مناسب ہو لیمیٹڈ طریقے سے موبائل کا استعمال کرنا چاہیے انیسیسری جو ہے ٹیکنالوجی یوز کرنا